اس کا کیا حکم ہے دیکھیں یہ اصل میں علم العادات پورا ایک علم ہے اور تفسیر بیداوی کے اندر امام بیداوی نے اس کو تفسیر کے ساتھ ثابت بھی کیا ہے احادیث تیبہ سے بس کو ثابت کیا گیا ہے تو یہ عدد ہوتے ہیں یعنی ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں با کے الگ ہیں سین کے الگ ہیں میم کے الگ ہیں علیف کے الگ ہیں لام کے الگ ہیں تو یہ سب کے عدد ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے عدد ہیں یعنی اس کے دو ہیں اس کے چار ہیں اس کے دس ہیں اس کے نو ہیں اس کے آٹھ ہیں تو اب یہ سب کے عدد ہوتے ہیں پھر ان کو ملایا جاتا ہے ملا کے پھر ان کو جمع کیا جاتا ہے جمع کر کے یہ پورا مجموعہ نکلتا ہے اس طریقے سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عدد ہیں وہ سات سو چھہاسی بنتے ہیں سات سو چھاسی بٹا بانوے اس کے مہنے قرآن اور حدیث میں کیا ہے ہندوستان اور پاکستان میں تو بہت سے مہنے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے سات سو چھاسی بٹا بانوے قرآن اور حدیث پورا کھول کے پڑھ کے دیکھ لے کہیں نہیں لکھا واء نہ قرآن بھی لکھا واہ سات سو چھاسی بٹا بانوے نہ کسی حدیث بھی لکھاوا ہے یہ تو میڈن کراچی ہے دعوت اسلامی صاحب والے بزرگ جو ہے دراتی میں بیٹھتے ہیں نا امی کی تقریروں میں تحریروں میں آتا ہے سات سو چیاسی بٹا بانوے یہ جادو گروں کا علم ہے یہ علم العداد ہے اور اس کے اندر خیر نہیں ہے شر ہے جنہوں نے اس کو اعجاد کیا ہے وہی اس کے مختلف معانی بیان کرتے ہیں اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم گنتی کر کے اس کا نمبر بنا کے نہ دیکھے جاتے ہیں اصل میں کمپیوٹر رائز دور ہے نا ہر کام کمپیوٹر کے دریئے ہو رہا ہے آسانیے آ رہی ہیں تو وہ مولوی حضرات کہتے ہیں ضرور اسی اوکے ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینی لمبی ضرور پر نہیں سات سو چیاسی گلم ہوگی تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کی اس تعویل کو مان لیا جائے تو آپ نے بریک کیوں لگائی آپ نے بریک کیوں لگائی ایک کھیڑ چنگی اگے ٹورو آگے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو ہو گیا سات سو چیاسی پوری الحمد شریف نکال لی تو وہ سات ازار سات سو چیاسی بن گئی رکوع کی تسبیحات کی تو وہ پانچ سو بن گئی اتیات کو جمع کیا تو آٹھ سو بن گئی اب نماز شروع کرو اللہ اکبر کی کی تو پچاس سات سو چیاسی آٹھ سو پندرہ سات سو سوڑا چار سو بھی چار سو بھی کارنوٹر جو نماز پوری ہو گئی یہ میڈن انڈیا پاکستان مسئلے ہیں یہ دین کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں یاد کر لیجئے جو مسئلہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں بتایا بعد میں بنایا ہے وہ دین نہیں ہو سکتا آپ نے اکثر تعویز نہیں دیکھے تعویز ہو کر بھی سات سو چیاسی بٹا بانبے اور نیچے پورے خانوں کے اندر دو چار پانچ پچیس تیس پچاس وہ لکھے تعویز دے کے مور مار کے دو سو روح جیبے تعویز ہو دی جیبے یہ کھانے کے ڈھونگ ہے یہ نجومیوں کا علم ہے یہ حرام اور بدکاری ہے یہ شریعت کی بربادی ہے یہ شریعت کا اضافہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے بھائی آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو ہم نے سماعت کر لی یہ وہابی غیر مقلد سیل فیو کا بہت بڑا قوم کو دھوکہ دینا ہے صرف دھماغ لگایا ہے دھماغ اور قیاس کر کر کے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا ہے یہ عدد جس کو علم العداد کہا جائے تو علم العداد ہی ایک علم ہے جیسے علم صرف علم نفو اگر علم عدد سے اتنی نفرت ہے تو علم صرف علم نفو یہ سب کہاں سے ثابت کرو یہ سب بھی پڑھنا بند کر دو جس کو پڑھ پڑھ کے تم مولوی بنتے ہو علم صرف علم نفو علم حکمت وغیرہ تو پھر اس کو کیوں پڑھتے ہیں نبی کے زمانے میں بھی تو علم صرف نہیں تھا نبی کے زمانے میں بھی تو علم نفو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علم نے تو یہ سب کتابیں نہ پڑھائی تھی اور نہ صحابہ نے پڑھی تھی پھر تم وہابی مولوی لوگ یہ سب کتابیں کیوں پڑھتے ہیں علم صرف کی علم نفو کی علمِ حکمت کی جس کو پڑھ پڑھ کے مول بھی بن دے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عجب سسٹم ہے کہ کہتا ہے کہ اگر علمِ عدد کوئی علم ہوتا جیسے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد نکالا جاتا ہے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد اتنا ہوتا تو رسولی کریم بتاغر کے گئے ہوتے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج جو ہم اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے جو وہابی مولویوں نے کیا ہے اور سارے لوگ کرتے ہیں پورے قرآن کا ترجمہ کر رکھا ہے تو کیا نبی نے کیا تھا کیا صحابی نے کیا تھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علمِ عدد صحیح ہے اور بسم اللہ کا علمِ عدد کے اعتبار سے 786 بنتا ہے تو پورا الحمد شریف کا نکالو پورا قل ہوا اللہ کا نکالو پوری صورت کا نکالو اور نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے 786 کہو پھر جو عدد نکلے الحمد کا وہ کہو نمازوں کو تو بے وقوف اعظم اگر یہ بات ہے تو میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ تیرے مولویوں نے تیرے مولویوں نے یہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے سارے عالم کا الرحمن الرحیم جو بڑا رحمن جو بڑا رحیم ہیں مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانتے ہیں تو اس طریقے سے عربی پڑھنا بند کر دو تیرے مولویوں نے جو ترجمہ لکھا ہے جو نہ نبی نے لکھا نہ صحابی نے لکھا تو اب نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور پڑھنا شروع کر دو اللہ اکبر اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے نماز ہو گئی کیوں نہیں پڑھتے بتاؤ مجھے اور بتاؤ مجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر یہ بتا کر کے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ترجمہ ہے جو تم نے کیا ہے اردو میں اردو میں ترجمہ نبی نے کیا اردو میں ترجمہ صحابی نے کیا پھر تم وہہابی نے کیوں کیا بتاؤ ہم جواب دو ہم تو یہ ان وہہابیوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے صرف دھوکہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آج جو قرآن ہم اور یہ وہہابی سب لوگ پڑھتے ہیں جو بھی قرآن اس میں زیر زبر پیش لگا ہوا مجھے بتاؤ کہ یہ زیر زبر پیش تشدید یہ جزم وغیرہ جتنے بھی عراب لگے ہوئے ہیں کیا نبی نے لگایا کیا صحابی نے لگایا مجھے وہہابیوں بتاؤ نبی نے کہاں پر بتایا کہ یہاں پہ زبر ہوگا یہاں پہ زیر ہوگا یہاں پہ پیش ہوگا یہاں پہ جزم ہوگا یہاں پہ مد ہوگا بتاؤ پھر تم ایسا قرآن کیوں پہتے ہیں جس میں زیر لگا ہوا ہے جس میں زبر لگا ہوا ہے جس میں پیش لگا ہوا ہے جس میں جزم لگا ہوا ہے جس میں مد لگا ہوا ہے یہ کس نے لگایا ہے نبی نے صحابی نے تو کیا ایسا قرآن پہنا بند کرے گا وہہابی تو یہ وہہابیوں کا صرف دھوکہ ہے صرف دھوکہ سمجھ رہے ہیں جس طریقے سے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے اسی طریقے سے علم عدد ہے تو علم عدد کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد نکالا جاتا ہے جیسے اردو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی نکالا جاتا ہے فارسی زبان ہے فارسی میں بھی لوگوں نے ترجمہ کیا سمجھ رہے ہیں اب کوئی وہابی کہے کہ فارسی میں ترجمہ نہیں کرنا جائیے نبی نے نہیں کیا صحابی نے نہیں کیا تو بھائی نبی اور صحابی نے کیا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور اگر کیا ہے تو نماز میں اردو پہنا شروع کر دو نماز ہو جائے گی تو اللہ تعالی ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم کو ان لوگوں کے شر سے ان لوگوں کے فتنے سے محفوظ اور معمون